بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سفیان جدری افیشل ناظرین میں آپ کا اپنا بھائی پاکستان تریجل صاحب کا ایک چھوٹا سا کارپون بڑھ کر نئی اپ ڈیٹ لے کے آپ کے سامنے آئے پہر اس بھی لاؤپ میں آزر ہوا ہوں ناظرین سب سے پہلے حان صاحب نے جن سے بیٹھ کے قوم کے نام ایک پیوام بھیجا ہے شیر افزل مروت صاحب کے طرح انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے عوام میں جائیں عوام کو برطائیں کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے آپ نے یہ ضرور لکھنا ہے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے اور دوسری جانب ناظرین جو آپ کو بڑی اس میں بریفنگ بتا دوں کہ سندھ کے لوگ جاہوٹھے ہیں سندھ پورے کا پورا کراچی پورے کا پورا ہیدرابارد سکر لارکانہ ان یہاں پہ یقین جانے ہیں کہ لوگ گھروں سے باہر نکلائیں سڑکو بے نکلائیں ان کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ ہم وہ مروسی سہست کرتے آ رہے ہیں ہمیں جو ہے یہ بہ آسانی طریقے سے لوگ ووڑ دے دیں گے ووڑ کر دیں گے لیکن ایسا بلکل بھی ممکن ہی نہیں ہے ایسا کچھ بھی کر ہی نہیں یہ پائے پیسہ ان کے کسی کام نہ آیا پانی کی طرح انہوں نے جو لٹا ہوا پیسہ تھا وہ انہوں نے بہایا اور بیڑوں کے لٹے انہوں نے لگایا اور انہوں نے اس پیسے سے ظلم کیا اور ظلم کر کے اس کونک کے جو ہے سولام ہانت کی حکومت نے اس من کا بیڑا کرک کر دیا اور ملک کو ایک غلط سیمت کی طرف لے کے چل پڑے اور اس کے بعد آپ کو بڑی ایک اور اہم محبر بریسٹر گوھر علی صاحب کو جیسا کہ آپ کو بتھایا کہ دو دن تالے بہت اخر سمت ہے shoulders بھی حان صاحب سے پڑی تھی ہمیں صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ جو ہے کسی چھوٹی جماعت کے ساتھ ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا ہے یا ہمارے پہلے اتحادیب ہے سکے آپ کو کس نے بولا تھا کہ جو اپنے پنے پڑوں پر کھڑا نا ہو سکے آپ اس کے ساتھ اتحاد کریں ہیں ناظرین یہ تو ہو گیا جو نے سکلاقارت تھا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد ناظرین آپ کو جو بڑی حبر ہیں بڑی اہم جو بریفن بھی دیئے کہ ہر پولک سٹیشن میں آٹھ پرگری کو ہمارے وہاں پہ وکلا بھی ہوں گے اور وکلا کے بعد وہاں پہ جتنی بھی ٹیم ہوگی وکلا کی وہ ایک نظر رکھے ہوئے ہوگی اور کسی کارکون کسی بہت ڈالنے والے کو روکا نہیں جائے گا ایک چیز اس کے بعد اب قوم کی طرف آتے ہیں قوم نے تین چار چیزیں سوری تین چار نشانات جو ہیں وہ اپنے ذہنوں میں پٹھا لیے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جتنا بھی ہمیں پورے کا پورا جیز کا اس زمان ملا ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کے جو افیشلی طور پر جو کینگریٹ ہیں جن کو ٹگٹ ہانس آف کی طرف سے ملے تھے ان کے نشانات کیا ہیں لوگوں کو پتا چل گیا ہے کیونکہ سب سے بہلے تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہر لیکشن میں جہاں بھی بیلر پیپر ہوتا ہے زیادہ زیادہ بیس نشان ہوتے ہیں اس سے زیادہ جو ہوتے ہیں تو انہوں نے گیا گیا ہے کہ شیر پہ کٹا ہے تیر پہ کٹا ہے اس کے بعد کتاب پہ کٹا ہے کرین پہ کٹا ہے ٹریکٹر پہ کٹا ہے انہوں نے یہ نشانات جو ہیں عوام نے پبلک نے پاکستان کی پچھتر پرسڑ یوتھ نے اپنے ذہنوں پہ بٹھا ریا اور گروتہ کا لوگوں کا ہان صاحب کا پیغام پنچھا دیا ہے یہ ناظرین ہودی کر کے ہود ہی پھس رہے ہیں کہ ہم یہ کیا کر بیٹھے پہلے تو ایک نشان ہم سے سانبھا رہی تھا جا رہا اب ہم نے ان کو پورے کا پورا جیز دے دیا ہے تو یہ تو اس پہ طرح طرح کے میمز بن رہے ہیں اور یہ تو ہان جو ہے وہ تو بازی لے گیا اس بات پر تو شک کی گئی نہیں ہے کہ ہان واقعے میں ہی ہان حقیقت میں ہی بازی لے گیا ہے آپ نے آٹھ پروری کو اپنے اہلو ہانہ کے ساتھ اپنے محلے داروں کے ساتھ اپنے یار دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ نکلنا ہے اور نکلنے کے بعد آپ نے جو کام سب سے پہلا ہے وہ ہے ہاتھ پروری کو آپ نے عمران ہان صاحب جیز سے رہا کروانا ہے جیز سے ہان صاحب رہا تب ہی ہوں گے آپ کے ووٹ کا فیصلہ ہوگا تو آپ جیز سے جو ہے وہ ہان صاحب کو رہا کروانے میں کامیاب ہوں گے اور پھر سے یہ ملک ایک اچھی سمت کی طرف چلے گا ناظرین یہ تا آج کا میرا ویلوگ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئے ویلوگ کے ساتھ میں موضوع کے ساتھ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے لیکن اجازت لینے سے پہلے سب سے روز کی طرح آپ کو کہوں گا کہ اس جو آواز ہے یہ پاکسان تحریکین صاحب کے ورکلز کی پاکسان تحریکین صاحب کے کینی ڈیس کی آپ نے یہ اواز کو مضبوط کرنا ہے مضبوط کرنا کس طرح ہے آپ نے اس چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے زیادہ زیادہ سکرائب کرنا ہے اور کمنٹ بھی آپ نے کرنا ہے اپنے حیال کا اظہار بھی آپ نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں اللہ حافظ